شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور ان کے ذریعہ عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اپنی وفات کے بعد تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے ان میں سے ایک چیز دنیا کی ترو تازگی اور زینت بھی ہے جو ملکی فتوحات و اقتدار کی صورت میں تم کو حاصل ہوگی یہ سن کر ایک شخص نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بھلائی اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی یعنی ملکی فتوحات و اقتدار کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو جو مال غنیمت اور ساز و سامان حاصل ہوگا وہ تو ہمارے حق میں اللہ کی نعمت ہوگی اور ویسے بھی جائز وسائل و ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت اور رزق وغیرہ کی وسط و پراغی ایک اچھی چیز ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی اتا کی ہوئی نعمت اور ایک اچھی چیز ہمارے لیے برائی و فتنہ اور ترقِ تعات کا سبب و ذریعہ بن جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے تو جواب دیں یہاں تک کہ ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پہنچا جو نزول وحی کے وقت آتا تھا گوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کے سوال کی تحسین فرمائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس شخص نے جو سوال کیا ہے اور اب اس کا جو جواب دیا جائے گا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی یعنی جائز ذرائع سے مال و دولت کا حاصل ہونا اور رزق میں وسط و فراغی اور خوشحالی کا نصیب ہونا بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی برائی پیش نہیں آتی بلکہ اصل میں برائی کا پیش آنا ان عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے جو دولت مندی اور خوشحالی کے وقت لاحق ہو جاتے ہیں جیسے بخلو اصراف اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا اور اس کی مثال موسم بہار ہے جو زمین کے پیٹ سے گھاس بغیرہ اگاتا ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا اور فائدہ مند ہوتا ہے البتہ اس سے ضرور نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب کوئی چوپایا اس کو ضرورت سے زائد کھائے اور بسیار خوری کے سبب ضرور ہلاکت میں مبتلا ہو جائے چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کو یوں بیان فرمایا کہ موسم بہار میں جو سبزہ اگاتا ہے وہ حقیقت میں تو بھلائی اور فائدہ کی چیز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی نقصان اور برائی لے کر زمین کے پیٹ سے نہیں اگتا مگر وہ جانور کو اس کا پیٹ پھلا کر مار دیتا ہے یا اگر وہ مرتا نہیں تو مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے یعنی جو جانور اس سبزہ کو کھانے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے وہ اس سبزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فیل یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے ضرور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ کہ کھانے والے جانور نے اس سبزہ کو اس طرح کھایا کہ جب بسیار خوری کی وجہ سے اس کی دونوں کونپیں پھول گئیں تو وہ سورج کے سامنے بیٹھ گیا جیسا کہ جانور کی عادت ہوتی ہے کہ بدحضمی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا پیٹ گرمی پا کر نرم ہو جاتا ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے باہر نکل جاتا ہے اور پھر جب پتلا گوبر اور پیشاپ کر کے اس نے اپنا پیٹ ہلکہ کر لیا تو چرہ گاہ کی طرف چلا گیا اور سبزہ چرنے لگا اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا یہ مال و ذر بڑا سرسبز ترو تازہ اور نرم و دلکش ہے کہ بظاہر آنکھوں کو بہت بھاتا ہے طبیعت کو بہت اچھا لگتا ہے جس کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو لہٰذا جو شخص دنیا کے مال و ذر کو حق کے ساتھ یعنی بوقت ضرورت اور جائز وسائل و ذرائع سے حاصل کرے اور اس کو اس کے حق میں یعنی اس کے اچھے مسارف میں کہ خواہ واجب ہو یا مستحب خرچ کرے تو وہ مال و ذر اس کے حق میں دین کا بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے اور جو شخص اس مال و ذر کو حق کے بغیر یعنی ناجائز طور پر حاصل کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا رہتا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا اور وہ مال و ذر قیامت کے دن اس کے بارے میں اس کے اثراف اور اس کی حرص و تمہ کا گواہ ہوگا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے